مقبولتہ کشمیر میں 196 روز بھی زندگی بدستور قید ہے بھارتی کابز فورسز نے گھر گھر چھاپے مار کر چار بے گناہ کشمیریوں کو گرپتار کر لیا سید علی گرانی کی رہائش کاح کے باہر فوجیوں کی تعداد میں بھی اضافہ کھٹیا گیا کابز بھارتی فوج نے جنت نظیر وادی کو درد کی تصویر بنا رہا تھا وادی کشمیر میں بھارت کی طرف سے مسلط کردہ غیر انسانی لوگ ڈاؤن اور مواسلاتی بدش کے وعث مسلسل 196 روز بھی معمولات زندگی بدستور مفلوچ ہیں وادی میں عدویات اور خوراک کی شدید قلت برقرار ہے سڑکے سنسان ہیں دکانیں کاروبار تعلیمی مراکز بند ہیں وادی میں موبائل فون انٹرنیٹ سروس بند اور ٹی وی نشیات پی تحال موطن ہیں دو گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں کشمیر میڈیا سروس کے مطابق محقوضہ وادی میں کابس فوج کی ظالمانہ کاروائیوں میں کمی نہ آسکی بھارتی فورسز نے مزید چار نوجوانوں کو گرفتار کر لیا چاروں افراد کا تعلق سیرنگر سے ہے سینئر رہنما سید علی گلانی کی رہائشگاہ کے باہر بھارتی فورسز کی مزید نفری تائینات کر دی گئی ہے کابس فوج کی بھاری نفری کی موجود گین عوام میں خوف و حراس پھیلا دیا دوسری طرف کنوینئر آل پارٹی حریت کانفرنس کا کہنا ہے کہ چیئرمن کو بھی ان اقل حمل میں مشکلات کا سامنا ہے حریت رہنما کی طبیعت خراب ہے اور سوشل میڈیا پر افواہوں کا بازار کرم ہے ان کا کہنا ہے کہ افواہوں کے وجہ سے بھی دنیا بھر میں کشمیریوں کو پریشانی کا سامنا ہے عوام سے بزرگ حریت رہنما سید علی گلانی کی سے اتعابی کے لیے دعا کی اپیل پی کی ہے